رام رام کسان بھائیو میں نتن فٹ سے حاجر ہوں آپ کے اپنے چینل نتن دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے دھان کی فصل جب ہماری پچپن سے لے کر کے ساٹھ دن پیسٹھ دن کے آس پاس کی ہوتی ہے اس سمیہ پر سب سے جادہ جروری تتو سب سے جادہ جروری خاد یا سب سے جادہ جروری اسپری کونسا ہے اور اس سمیہ پر ہم اپنی دھان کی فصل کے اندر ایسی کونسی دیکھ رکھ کرنی ہے جس سے کہ جو ہماری دھان کی فصل ہے بہت ہی اچھی طریقے سے ہمیں ایک ساندار پیداوار نکال کر کے دے سکے یادی اس سمیہ پر کسان بھائیو ہم سے تھوڑی سی بھی چوک ہو جاتی ہے تو ہمیں کافی جادہ نقصان کسان بھائیو دیکھنے کو مل سکتا ہے ویڈیو مسکل سے تین منٹ کی ہوگی لیکن جان کر یہ آپ کو اتنی ساندار میں آپ کو دینے والا ہوں کہ ویڈیو میں یادی آپ پورا بنے رہیں گے تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ آپ کو کونسا کاریہ کس سمیہ پر اپنی دھان کی فصل کے اندر کرنا ہے تو سب سے پہلا جو کاریہ کسان بھائیو آپ کو کرنا ہے کہ اپنی دھان کی فصل کے اندر نمی بلکل بھی کم نہیں ہونے دینی ہے پانی بھر کے اپنے کھیت کے اندر رکھنا ہے یادی اس سمیہ پر پانی کی کمی ہماری دھان کی فصل کے اندر آتی ہے تو فصل اچھی طریقے سے گروت نہیں کر پاتی ہے وہ جب اچھے سے گروت نہیں ہوگی تو ہماری جو پیداوار ہوگی وہ بھی کسان بھائیو کہیں نہ کہیں دس سے لے کے پندرے پرتیسط تک کم ہو جائے گی تو پانی بلکل بھر کر کے رکھیں سچائی لگاتار کرتے رہیں جس سے دھان کی فصل اچھی طریقے سے ٹلڈنگ کر سکے اچھی طریقے سے میڑا مار سکے اور اچھے کلے اس کے اندر بن سکیں دوسرا کسان بھائیو جب ہماری دھان کی فصل پچپن سے لے کے ساٹھ دن کے آس پاس کی ہوتی ہے اسے بہت سارے مایکرو نیوٹرینٹس کی آوستہ پڑتی ہے چونکہ ہم نے جو ہیں دھان کی روپائی کے سمیں یا پھر پچیس سے تیس دن کے آوستہ پر ہی خادوں کا اپیوگ کیا تھا اور اس سمیں پر ہم نے کسی بھی خاد کا اپیوگ نہیں کیا ہے اور اس سمیں پر یہ دی ہم خاد کا اپیوگ نہیں کریں گے اسپری کا اپیوگ نہیں کریں گے مایکرو نیوٹرینٹس نہیں ڈالیں گے تو ہماری پیداوار کافی کم نکل سکتی ہے تو اس سمیں پر آپ کو ایک اسپری کی آوستہ یہاں پر پڑنے والی ہے ایک اسپری یہاں پر آپ کریں گے اور اس ایک اسپری کے اندر آپ کو دو الگ الگ اسپری ملا کر کے تب آپ کو اس کا اسپری کرنا ہے اور ساتھ میں کسان بھائیو آپ جو ہیں اس کے اندر سیمپو جرور ملائیں جو ہمارا اسٹیکر ہوتا ہے اسٹیکر تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے لیکن کسان بھائیو سیمپو کا استعمال آپ کو یہاں پر ضرور کرنا ہے یہاں پر جو کسان بھائیو آپ اسپری کے روپ میں لیں گے آپ کو اسپری کے روپ میں یہاں پر لینی ہے جو ہماری افکو کمپنی کی آتی ہے ساغریکہ افکو کمپنی کی جو ساغریکہ ہے اس کی ماترہ کسان بھائیو یہاں پر آپ کو پانسو ایمل پڑتی ایکڑ کے حساب سے لینی ہے جس کے اندر ساٹھ ایسے سوکشنگ پوسکتر ڈالے گئے ہیں جو ہماری دھان کے فصل کے لیے اس سمیہ پر اتیہ عوصیق ہیں اور اس سمیہ پر اپنی دھان کے فصل کے اندر کرتے ہیں تو فصل ہماری پیلی نہیں پڑے گی فصل ہماری اچھی طریقے سے گروہ کرے گی اور ہماری پیداوار بھی لگ بھگ لگ بھگ پندرے پر تیسر تک کسانواریوں بڑھ کر کے نکلے گی تو آپ کو ساگرکہ کی ماترہ لگ بھگ پانسو ایمیل پرتی اکڑ کے حساب سے لینی ہے اس کے ساتھ میں کسانواری دوسرا جو اسپری یہاں پر آپ کو لینا ہے اس اسپریے کا اپیوگ بھی دھان کی فصل کے اندر یہاں پر بہتی زیادہ کارے کرے گا اور بہتی ساندار پیداوار یہاں پر ہمیں نکال کر کے دینے میں ہماری ساہیتہ کر سکتا ہے یہاں پر جو آپ کو اسپریے کرنا ہے وہ کرنا ہے این پی کے جیرو بامن چوتیس کا این پی کے جیرو بامن چوتیس کی جو ماترہ یہاں پر آپ لیں گے وہ لیں گے ماتر سات سو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے ایک کلو گرام ماترہ آپ کو یہاں پر نہیں لینی ہے کیونکہ فصل ابھی ہماری زیادہ بڑی نہیں ہے تو سات سو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ کو این پی کے جیرو بامن چوتیس لینا ہے اور پانسو ایمیل لینی ہے آپ کو افکو کی ساگری کا اور دو سے تین سیمپو آپ اس کے اندر ڈال کر کے انہیں اچھی طریقے سے کسانواریو آپ کو ملا لینا ہے اور ملانے کے بعد ایک سامان روپ سے دھیان دینا ہے ایک سامان روپ سے پورے کھیت کندر آپ اس کا سپری کر دیجئے بہتی ساندار اور اچھی پیداوار دھان کی فصل کسانواریو آپ کو نکال کر کے دے گی لیکن کہیں پر بھی ڈبل سپری نہ کریں ڈبل سپری کرنے سے نقصان بھی ہو جاتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو میرے کسانواریو کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ شیئر کرنا نہ بھولیں